الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل تک ہم اوپر جو سبق پڑھے تھے اس کا مشق کیسے کرنا ہے وہ سیکھ رہے تھے دو مشق کتاب میں دیئے ہیں تو وہ دو مشق ہم سمجھ گئے تھے یعنی کس طرح اس کا جواب دینا ہے وہ کل کے سبق میں ہم سمجھ گئے تھے آج پھر سے ایک مشق دیئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے تو پیچھے جو سبقیں ہمارے گزرے ہیں یعنی پیچھے جو ہم سبق پڑھ کر آ رہے ہیں تو ان تمام میں حرکت لگے ہوئے تھے یعنی جیسے اوپر دیکھو اہا ذا نجمن تو نون کے اوپر زبر ہے جیم کے اوپر سکون ہے میم کے اوپر دو پیش ہے لیکن آج کا جو مشق ہے یہ مشق یہ ہے کہ ہم جہاں جو ہا ذا مکتبن ہے لیکن مکتبن کے اوپر کوئی بھی حرکت لگی ہوئی نہیں ہے کوئی بھی اعراب لگا ہوا نہیں ہے میم کے اوپر زبر نہیں ہے کاف کے اوپر سکون نہیں ہے تا کے اوپر زبر نہیں ہے با کے اوپر دو پیش نہیں ہے تو ہمیں اس تمرین میں اور اس مشق میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں عربی کو سہی سہی پڑھنا ہے یعنی جیسے ہا ذا مکتبن پڑھنا ہے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح ہا ذا مسجدن بولنا ہے یعنی اس میں حرکت لگا کر ہمیں سہی سہی پڑھنا ہے اور اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے تو کاپی میں پہلے لکھ لینا ہے یہاں جیسا ہے ایسا نہیں بلکہ ہم جب کاپی میں لکھیں گے تو اس میں حرکت بھی ڈالنا ہے حرکت ڈال کر لکھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو سوال دیئے ہیں تو وہ سوال کو بھی لکھنا ہے اور اس کا جواب بھی یہاں لکھا ہوا ہے وہ جواب کو بھی ہم ایراب لگا کر پورے کو عربی لکھنا ہے پھر اس عربی کو پڑھنا ہے یہاں تک ہو گیا تیسرا مشق اب ہم سب سے پہلے سبخ میں یہ پھڑے تھے کہ اگر کسی چیز کے طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جیسے مسجد تھا قلم تھا تو مسجد کے طرف اشارہ کر کے ہم پوچھتے تھے کہ ماہذا یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد ہے لیکن اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کے طرف ہم اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم کسی انسان کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کسی انسان کے طرف اشارہ کر کے ہمیں سوال کرنا ہے مثال کے طور پر سامنے ایک ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے اور اس ڈاکٹر کے بارے میں ہمیں رتی برابر بھی معلوم نہیں ہے تو اس کے طرف اشارہ کرنا ہے اور کہنا ہے من ہادا یہ کون ہے تو یہاں دو باتیں سمجھنا ہے جس کے طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ انسان ہوگا یا انسان نہیں ہوگا اگر انسان ہے تو اس کے لئے من اگر انسان نہیں ہے انسان کو چھوڑ کر دوسرا کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کے طرف اشارہ کرنے کے لئے ماں آئے گا جیسے کہ اس طرح میں سب سے پہلے من ہادا یہ کون ہے ڈاکٹر کے طرف اشارہ کرتے ہوئے تو جواب دیں گے ہادا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے اسی طرح اس کے بازو میں ہے من ہادا یہ کون ہے اس کے جواب میں ہادا ولدن یہ لڑکا ہے اسی طرح طالب علم کے طرف اشارہ کر کے کوئی پوچھے من ہادا تو اس کے جواب میں ہے ہادا طالبن یہ طالب علم ہے اگر کوئی ایک شخص ہے اس کے طرف دکھا کر کوئی اشارہ کرتا ہے کہ کیا یہ لڑکا ہے حالانکہ وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ بڑا آزمی تھا تو جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی لڑکا ہے شاید اور اس کے طرف اشارہ کر کے کوئی پوچھے اہادا ولدن کیا یہ لڑکا ہے تو حقیقت میں وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ آدمی بن گیا ہے تو ہم جواب دیں گے لا حادا رجلن نہیں یہ ایک مرد ہے ایک بڑا آدمی ہے اسی طرح دیکھو اب اس صفحے میں دونوں طرح کے سوال دیئے ہیں ماں کے ذریعے کس سے سوال کرنا ہے اور من سے کسے سوال کرنا ہے تو ماں حادا مسجد کے طرح اشارہ کر کے کیونکہ مسجد جاندار نہیں ہے انسان نہیں ہے تو اس کے لئے سوال کرنے کے لئے ماں لائے ہیں تو اس کے جواب میں کہیں گے حادا مسجدن اسی طرح ایک تاجر بزنس مین آدمی کے طرح اشارہ کر کے کوئی پوچھے تو اب وہاں ماں نہیں لاسکتے کیونکہ وہ انسان ہے جاندار ہے تو اس کے لئے من استعمال کرنا ہے تو اسی لئے کتاب میں استعمال ہوا ہے من حادا یہ کون ہے تو اس کے جواب میں کہیں گے حادا تاجرن یہ تاجر ہے بزنس مین ہے اسی طرح یہاں دیکھو کتہ کتے کی تصویر ہے تو اس کے طرف اشارہ کر کے کہنا ہے حادا کلبن پھر کوئی بلی کو دیکھ کر کتہ سمجھ لے اور سوار کرنے لگے حادا کلبن کیا یہ کتہ ہے تو ہمیں جواب دینا نہیں یہ بلی ہے جیسا کہ لا حادا کتن اسی طرح گدھا ہے تو اس کے طرف اشارہ کر کے بولنا ہے کہ یہ گدھا ہے تو بولیں گے حادا حمار تو ایسے ہی کوئی آدمی پہلے گدھا کو دیکھا تھا پھر گھوڑے کو دیکھ کر بھی گدھا سمجھ لیا اور سوال کرنے لگا حادا حمار کیا یہ گدھا ہے تو حالانکہ گدھا نہیں ہے بلکہ گھوڑا ہے تو جواب دینا ہے لا حادا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے اسی طرح کوئی اونٹ کے طرف اشارہ کر کے پوچھے تو اونٹ عقل مند نہیں ہے انسان نہیں ہے تو اس کے لئے ما حادا بولنا ہے تو پوچھے کہ ما حادا اونٹ کے طرف اشارہ کر کے تو جواب دینا حادا جملن اسی طرح پوچھے کوئی مرغا کے طرف دیکھ کر کہ ما حادا یہ کیا ہے تو جواب دینا حادا دیکن یہ مرغا ہے اسی طرح کوئی استاذ کے طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہے من کیونکہ وہ اقل مند ہے انسان ہے تو اس طرح اشارہ کر کے پوچھنے تو کیا کریں گے من ہادا تو اس کے جواب میں ہادا مدرسن اسی طرح کرچف ہے جس کو ہم اردو میں دستی کہتے ہیں تو دستی لڑکا ہوا تھا لیکن کسی نے سمجھ لیا کہ شاید یہ قمیس ہے تو اس کے طرف اشارہ کر کے کسی نے پوچھا اہادا قمیسن کیا یہ کرتا ہے تو ہمیں جواب دینا ہے نہیں یہ کرچف ہے یعنی دستی ہے تو دیکھو ہم بہت سارے الفاظ یاد بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سبغ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور یہاں اس لیے نئے نئے الفاظ لا رہے ہیں دیکھو یہاں دستی نیا الفاظ لائے ہیں لیکن اس کے طرف اشارہ کیے ہیں ایک پچھلے الفاظ کو تاکہ پرانا الفاظ بھی یاد ہو جائے اور نیا الفاظ بھی یاد ہو جائے یہی ہوتا ہے عربی دھیرے دھیرے سکھانے کا انداز تو جیسے میں شروع میں کہا تھا کہ وہاں چند جملے دیے گئے تھے اس میں ہمیں کرنا تھا کیا حرکت لگانا اور ساتھ میں کاپی میں لکھنا کاپی میں کیسا لکھنا حرکت لگا کر پھر اس کو پڑھنا تو یہاں دیکھو پڑھو اور لکھو تو کیسا پڑھیں گے ہم جب تک ہم حرکت نہیں لگائیں گے تب تک پڑھ نہیں سکتے تو پہلے اپنے اپنے کاپیوں میں حرکت لگا کر لکھ لینا ہے وہ کیسا لکھیں گے بھائی تو پیچھے جیسے وہ الفاظ گزرے ہیں قلم ان پیچھے گزر گیا قلب ان پیچھے گزر گیا حمار ان پیچھے گزر گیا تو وہاں جیسا ان پر اعراب تھا جیسا وہاں ان پر حرکت لگا ہوا تھا سیم یہاں بھی ان کے اوپر وہی حرکت لگانا ہے اور اپنے کاپی میں لکھنا ہے پھر اس کو پڑھنا ہے بس آج یہیں تک انشاءاللہ کل پھر دوسرا سبخ شروع کریں گے انشاءاللہ موسیقی